اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بکیہ ہے وہ ہم پڑھنے لگے ہیں توجہ کیجئے حَتَّى اِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ آمَرَ بِالْقُسْوَى فَرُحِلَتْ لَهُ یہاں تک کہ جب آفتاب ڈھل گیا تو آپ نے اپنی ناکا قصوہ پر کجاوہ کسنے کا حکم دیا فَآتَابَتْنَ الْوَادِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی کے درمیان میں آئے فَخَطَبَنْنَاسَا لوگوں سے خطاب کیا وقالا اور فرمایا اِنَّ دِمَاهَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرُمَّتِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا لوگوں تمہارے خون تمہارا مال تم پر حرام ہیں بلکل اسی طرح جس طرح کہ آج یوم العرفہ کے دن زلحج کے اس مبارک مہینے میں اپنے اس مقدس شہر میں اللہ خبردار کل شیئ من عمر الجاہلیت تحت قدمیہ خوب سمجھ لو کہ جاہلیت کی ساری چیزیں میرے دونوں قدموں کے نیچے دفن اور پامال ہیں موزوعن وَدِمَعُ الْجَاهِلِيَةِ مَوْزُوْعَةٌ اور زمانہ جاہلیت کے خون بھی ختم ہیں مواف ہیں مسلمان زمانہ جاہلیت کے کسی خون کا بدلہ نہیں لے گا وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ عِبْنِ رَبِعَةِ تَبْنِ حَارِثِ وَقَانَ مُسْتَرْزِعًا فِي بَنِ سَعْدٍ اور سب سے پہلے میں اپنے گھرانا کے خون ربیع بن حارس بن عبد المطلب کے فرزاند کے خون کے ختم اور معاف کیے جانے کا اعلان کرتا ہوں جو قبیلہ بن سعید کے گھر میں دودھ پینے کے لئے رہتے تھے فَقَتَلَهُ حُزَيْلٌ اس کو حُزَيْل قبیلہ حُزَيْل کے آدمیوں نے قتل کر دیا تھا وَرِبَلْ جَاهِلِيَةِ مَوْزُوعٌ وَأَوَّلُ رِبَنْ عَضَعُ مِنْ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بِنِ مُتْتَلِبٍ رِبَاسِ بِنِ عَبْدِ الْمُتْلِبِ فَإِنَّهُ مَوْزُوعٌ قُلُّهُ زمانہ جاہلیت کے سارے سودی مطالبات ختم اور اس باب میں میں سب سے پہلے اپنے خاندان کے سودی مطالبات میں سے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سودی مطالبات کے ختم ہونے کا اعلان کرتا ہوں فَتَّقُ اللَّهَ فِي النِّسَائِ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو یعنی عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرو وَإِنَّكُمْ أَخَزْتُمُوْهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ اس لیے کہ تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر لیا ہے وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ اللَّهَ يُوْتِيْنَ فُرُوشَكُمْ آحَدًا تَقْرَحُنَهُ اور اللہ کے حکم اور اس کے قانون سے اس کے ساتھ نفع حاصل کرنا تمہارے لئے حلال ہوا ہے اور تمہارا حق ہے ان پر کہ جس آدمی کا گھر میں آنا تمہاری جگہ تمہارے بستر بیٹھنا تم کو پسند نہ ہو وہ اس کو موقع نہ دیں فَإِن فَعَلْنَا ذَلِكَ پس اگر وہ یہ غلطی کریں فَضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحِن ان کو حلکی سی سزا دے سکتے ہو وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَقِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور ان کا خاص حق تم پر ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق ان کے کھانے پینے کے بندوبست کرو وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَظِلُّوا بَعْدَهُ اور تحقیق میں چھوڑے جا رہا ہوں تم میں کہ تم اس سے وبستہ رہے جب تک اِنِ اعتصمتُم بِهِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ اگر تم اس سے وبستہ رہے تو پھر کبھی تم گمراہ نہ ہوگے وہ ہے کتاب اللہ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم سے میرے مطالق پوچھا جائے گا قَالُوُ فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ پس تم بتاؤ کہ کیا کہوگے کیا جواب دوگے قَالُو صحابہ رضی اللہ عنہ مجموعین نے عرض کیا یعنی حاضرین نے عرض کیا نَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْ بَلْلَغْتَ وَأَدْدَيْتَ وَنَصَحْتَ کہ ہم گواہی دیں گے کہ بے شک آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اور اس کے حکام ہم کو پہنچا دیئے رہنمائی اور تبلیغ کا حق ادا کر دیا نصیحت میں کوئی کمی نہ رکھی فَقَالَ بِأَسْبَعِهِ السَّبَابَتِ يَرْفَعُهَا إِلَا السَّمَائِ وَيَنْكُتُوهَا إِلَا النَّاسِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے اور لوگوں کے مجمع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تین دفعہ فرمایا اللہم اشہدو اللہم اشہد اللہم اشہد ثلاث مرات تین مرتبہ کہ اے اللہ گواہ جاؤ اے اللہ گواہ جاؤ اے اللہ گواہ جاؤ ثم اذن بلال پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اعزان دی ثم اقام فصل الظہر پھر اقامت کہی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی ثم اقام پھر اقامت کہی فصل العصر عصر کی نماز پڑھائی وَلَمْ يُسَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی اور چیز نہ پڑھی یعنی کوئی اور نماز وغیرہ نہ پڑھی وَقُوفِ عَرْفَ کا یہ دن تھا نا عزیز طلابہ اور جمعہ کا یہ دن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوالِ افتاب کے بعد یہ خطبہ دیا اس کے بعد ظہر اور اثر دونوں نمازیں ظہر ہی کے وقت میں بلا فصل پڑھی درمیان میں فاصلہ نہیں رکھا تھا جس سے ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جمعہ کی نماز نہیں پڑھی بلکہ اس کی وجہ ظہر پڑھی اور جو خطبہ آپ نے دیا وہ خطبہ جمعہ کا نہیں تھا بلکہ یوم العرافات کا خطبہ تھا جمعہ نہ پڑھنے کی جو علماء نے وجہ لکھے وہ غالباً یہ تھی کہ عرافات کوئی آبادی اور بستی نہیں ہے بلکہ ایک وادی اور سہرا ہے اور جمعہ بڑی بستیوں اور بڑی آبادیوں میں پڑھا جاتا ہے بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظیم خطبہ دیا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیا ہوا سبق ہمیشہ یاد رہنا چاہیے اور اس پر ہمیشہ ہم عمل کرنے والے بنیں ثم راکیبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے حتی ات الموقفہ یہاں تک کہ خاص وقوف کی جگہ پر تشریف لائے فَجَعَلَا بَطْنَ نَاکَتِهِ الْقَسْوَا الْسَخْرَاتِ اور اپنی ناکہ کسوہ کا رخ آپ نے اس طرف کر دیا جیدر پتھر کی بڑی بڑی چٹانے ہیں وَجَعَلَا آپ بلکل ڈوب گیا وَأَرْدَفَ اُسَامَةَ وَدَفَعَ اور اُسَامَةَ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے اپنی ناکہ پر پیچھے سوار کر لیا وَدَفَ حَتَّى اَتَلْ مُزْدَلْفَةَ یہاں تک کہ مُزْدَلْفَةَ آگئے آپ فَسَلَّا بِهَا الْمَغْرِبَ وَلَعِشَاءَ بِعَذَانٍ وَاحِدٍ وَعِقَامَتَيْنِ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء پڑھائی ایک عزان اور دو عقامتوں کے ساتھ ایک عزان اور دو عقامتوں کے ساتھ یعنی عزان ایک ہی دفعہ کہی گئی اور مغرب کے لئے علاق عقامت کہی گئی اور عشاء کے لئے علاق عقامت کہی گئی وَلَمْ يُصَبِّح بَيْنَهُمَا شَيَّن اور دونوں نمازوں کے درمیان آپ نے سنت یا نفل کی رکھتیں بلکل نہیں پڑی وَلَمْ يُصَبِّح کا یہ مفہومی مانا واضح کر دیا گیا اس کے بعد آپ لیٹ گئے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی فَصَلَ الْفَجْرَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی حَيْنَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُبْحُ یہاں تک کہ ہاں یہاں تک کہ صبح و صادق ہو گئی اور فجر کا وقت آ گیا فَصَلَ الْفَجْرَ حِيْنَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُبْحُ تو آپ نے صبح و صادق کے ظاہر ہوتے ہی اذان اور اقامت کے ساتھ نماز فجر بھی اذان ان و اقامت ان اذان اور اقامت کے ساتھ نماز فجر پڑھائی ثُمَّ رَاقِبَ الْقَسْوَا پھر قَسْوَا پر سوار ہوئے حَتَّى عَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامِ حَتَّى عَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ یہاں تک کہ آپ مشرِ حرام کے پاس آئے فَسْتَقْبَلَ الْقِبْلَتَى قِبْلَ رُخْهُوَے فَدَعَاهُ دُعَا کی وَقَبَّرَهُ اور اللہ کی تکبیر اللہ کی عظمت بیان کی وَحَلَّ لَهُ اور تحلیل بیان کی وَوَحَدَهُ اور اللہ کی توحید میں مشغول رہے فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى اَشْغَرَ جِدَّن یہیں کھڑے رہے یہاں تک کہ خوب اجالہ ہو گیا فَدَفَعَ قَبْلَ انْ تَطْلُعَ الشَّمْسَ پھر تلوئے آفتاب سے ذرہ سے پہلے آپ وہاں سے روانہ ہوئے وَأَرْدَفَلْ فَضْلَ بِنَ عَبَّاسٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَضْل بِن عبَّاس محصرہ یہاں تک کہ وادی محصر کے درمیان پہنچے فَحَرَّقَ قَلِيلًا ثُمَّ صَلَكَ تَرِيقَ الْوُسْتَى اللَّتِ تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْقُبْرَةِ تو آپ نے اُٹنی کی رفتار کچھ تیز کر دی پھر اس سے نکل کر اس درمیان والے راستے سے چلے جو بڑے جمرہ پر پہنچتا ہے اللَّتِ عِندَ الشَّجَرَةِ پھر اس جمرہ کے پاس پہنچ کر جو درخت کے پاس ہے فَرَمَاهَا بِسَبِعْ حَسَيَاتٍ يُقَبِّرُمَا كُلِّ حَسَاتٍ مِّنْهَا مِثْلَ حَسَلْ خَزَفِ آپ نے اس پر رمی کی سات سنگریزیں اس پر پھینک کر مارے جن میں سے ہر ایک کے ساتھ آپ تکبیر کہتے تھے یہ سنگریزیں خضف کے سنگریزوں کی طرح تھے یعنی چھوٹے چھوٹے جیسے کہ انگلیوں میں رکھ کر پھینکے جاتے ہیں تقریباً یہ مفہومی معنی جو ہے اس کا کہ وہ چنے اور مٹر کے دانے کے برابر ہوتے ہیں سُمَّن سَرَفَائِ الْمَنْحَرِ فَنَحَرَا ثَلَاسَمْ وَسِتِّينَ بُدْنَةً بِيَدِهِ اس سے فارغ ہو کر قربانگاہ کی طرف تشریف لے گئے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ پر یہ سنگریزیں نشیبی جگہ سے پھینک کر مارے اور اس رمی سے فارغ ہو کر قربانگاہ کی طرف تشریف لے گئے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تریسٹھ اونٹوں کی قربانی آپ نے ہاتھ سے کی سُمَّن آتَا عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَأَشْرَقَهُ فِي حَدِيهِ پھر جو باقی رہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیئے ان سب کی قربانی انہوں نے کی رب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی قربانی میں شریک فرمایا ثُمَّ اَمَرَ مِنْ كُلِّ بُدْنَةٍ بِبُزْعَةٍ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہر بُدْنہ میں سے ہر اونٹ میں سے گوشت کا ایک پارچہ لے لیا جائے فَجُعِلَتْ فِي قِدْرِنْ ایک ہانڈی میں ڈال دیا جائے فَتُوبِ خَتْ پس پکا لیا جائے فَتُوبِ خَتْ پکایا گیا فَاَكَلَ مِنْ لَهْمِهَا وَشَرِبَ مِنْ مَرْكِهَا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے گوشت سے کھایا اور اس کے شوربے سے پیا سُمَّ راقِبِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے فَاَفَازَ اِلَا الْبَيْتِ پس بیت اللہ کی طرف چل دیئے فَسَلَّ بِ مَكَّةَ زُهْرَ اور مکہ میں زہر کی نماز پڑھی فَاَطَعَ عَلَى بَنِ عَبْدِ الْمُطْلِبِ يَسْكُونَ عَلَى زَمْزَمَا پھر بنی عبد المطلب کے پاس آئے جو زمزم سے پانی کھینچ کر لوگوں کو پلا رہے تھے فَقَالَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنزِعُو بَنِ عَبْدِ الْمُطْلِبِ فَلَوْلَ اَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ فَنَا وَلُوْهُ دَلْوَنْ فَشَارِبَ مِنْهُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ دوسرے لوگ غالب آ کر تم سے یہ خدمت چھین لیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ ڈول کھینچتا ان لوگوں نے آپ کو بھر کے ایک ڈول زمزم کا دیا اور آپ نے اس میں سے نوش فرمایا تو عزیز طلابہ یہ ساری بات واضح ہے باقی زمزم کا پانی کھینچ کر حاجیوں کو پلانا یہ خدمت اور سعادت زمانہ قدیم سے آپ کے گھرانے بنی عبد المطلب کے حصے میں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ ان سے یہ خدمت چلی جائے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کھینچ کر لوگوں کو پلاتے یا وہاں سے کھینچ تھے تو اس کا یہ خوف تھا کہ کہیں وہ خدمت بنی عبد المطلب کے ہاتھوں چلی نہ جائے اور وہ محروم نہ ہو جائیں بہرحال یہ ایک طویل اور مفصل حدیث آپ کے سامنے آئی ہے لیکن پھر بھی بہت سے واقعات کا ذکر اس میں ممکن ہے کہ چھوٹ گیا ہو یہاں تک کہ حلق اور دسویں تاریخ کے خطبے کبھی اس میں ذکر نہیں ہے جو دوسری حدیثوں میں مذکور ہے جو کہ دوسری حدیثوں میں مذکور ہے اور باقی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہ اس حدیث کے بعض راویوں نے اس حدیث میں اضافہ بھی نکل کیا ہے کہ نہارتو ہاہنا میں نے قربانی کی اس جگہ ومینہ کلوہ منہرن اور مینہ کا سارا علاقہ قربانی کی جگہ ہے فنہرو فیرحالکم تم لوگ اپنی اپنی جگہ قربانی کر سکتے ہو ووقفتو ہاہنا اور میں میں نے عرافات میں وقوف یہاں کیا یعنی پتھر کی بڑی چٹانوں کے قریب کا اشارہ فرمایا وعرفتو کلوہا موقفن اور سارے کا سارا عرافات وقوف کی جگہ ہے ووقفتو ہاہنا وجمعن کلوہا موقفن اور میں نے مزدلفہ میں یہاں کیام کیا یعنی مشہر حرام کے قریب اور سارا مزدلفہ موقف ہے اس کے جس حصے میں بھی اس رات میں کیام کیا جائے صحیح ہے عزیز طلبہ کافی تفصیل یہ سامنے آئی اس میں اگر پھر بھی کہیں کمی بیشی ہو تو مزید احادیث کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے بہرحال ایک تفصیل کے ساتھ حضرت جعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حج کا سفر بیان فرمایا اور تمام معمولات بھی ارشاد فرمائے اللہ ہمیں ان کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں بھی حج بیت اللہ بار بار نصیب فرمائے وما علیناہ اللہ البلاہ المبین